نمسکار دوستو آسان اپائی چینل ہے آپ کا حادر شواگت ہے دوستو آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ہے تو سبکرائب کر دیجئے کیونکہ ہم لے کر آتے ہیں آپ کے جیون سے زڑے بسے دوستو سریر کے اس انگ پر باندھے کالا دھاگہ نہیں ہوگی کبھی بھی کوئی چیت کی سمجھیا سب سے پہلے تو آج ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ کالا دھاگہ جو بہت اثرکارک رہتا ہے اگر ہم کالے دھاگے کا اپائی کر لے تو ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے کالا دھاگہ اتنا اثردار ہے کہ اگر کالا دھاگہ ہم شریر پر باندھ لیتے ہیں تو ہمارے اوپر کسی بھی پرکار کا کوئی وسی کرن ہے یا پھر کوئی نظر وغیرہ نظر دوست ہے اس کا پربھاو کبھی بھی ہمارے شریر پر نہیں پڑ پاتا ہے کالا دھاگہ ہمارے شریر کے لیے ایک وردان کی طرح ہے اگر کالے دھاگے کا ہم اپائے کرتے ہیں تو کالا دھاگہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی پرکار کی کوئی سمجھیا کو آمنٹریت نہیں کرنے دیتا ہے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں شریر کے اس انگ پر باننا چاہیے کالا دھاگہ کیونکہ گفت نوراتری چل رہے ہیں اور گفت نوراتری کے سمیں مادرگہ کو پرسند کرنے کے لیے اگر ہم کچھ اپائے کر لے تو مادرگہ کی کرپا صدیب کے لیے ہمارے اوپر آ جاتی ہے اور ان کی کرپا آنے سے ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی سمجھیا نہیں رہتی ہے تو دوستوں کالا دھاگہ ہے جو آپ چھوٹا سا کالا دھاگہ لے لیں اور اپنے داہے پیر کے انگوٹے پر باندے اس سے کبھی بھی ہمارے گھار کے کوئی بھی صدسیہ رہتا ہے وہ بیمار نہیں رہتا ہے اتارت کی جو کوئی ویکٹی ہے جس کے انگوٹے پر یہ کالا دھاگہ باندھا جاتا ہے وہ کبھی بھی بیمار نہیں رہتا ہے اگر آپ ہنمان جی کے بھگت ہیں یا آپ پر صدیو کسی نے پرکار کی بھی پتی رہتی ہے تو کالے دھاگہ جو اپنے گلے میں مالا بن جائے اتنا لے لیجئے اور اس میں آپ ہنمان جی کا چطر ڈال کر دھارن کر لیجئے گلے میں یہ دھاگہ آپ کو صدیو رکھسہ کوجھ کے روپے آپ کی صدیو سہائیتہ کرے گا تتہ آپ کو کبھی بھی کسی پرکار کی کوئی سمجھیا نہیں ہونے دے گا تو دوستوں اور بھی اگر کالے دھاگے کا اپائے آپ چاہتے ہیں تو آپ اپائے کر لیجئے اپنے ہاتھوں میں کالے دھاگے کا ایک بریسلیٹ بنوا دیجئے اور اس میں آپ اوم کا پینڈل لگوا کے آپ اس کو دھارن کر لیجئے دوستوں ہمارے سریر سے کسی بھی برکار کی کوئی بیماری ہوگی یا ہمارے ہاتھ سے کبھی بھی کوئی پورا کرم ہوتا ہے تو وہ اس کو ہونے نہیں دیتا ہے وہاں ترنت پرباہ اسے روک لیتا ہے میں آسا کرتا ہوں جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوا دوستوں جائے سری رہا